لہ لہ کہلانے والے سٹار کرکٹر شاہید خان افریدی کی جانب سے اچانک پی ایس ایل چھوڑنے کے اعلان پر بظاہر سب سے زیادہ افسوس ان کے ایسے فینس کو ہوا ہے جو انہیں اب بھی کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ بطور کرکٹر پرفارمرز دیں یا نہ دیں یاد رہے کہ شاہید خان افریدی نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کمر کی ناقابل برداشت تکلیف کے باعث پی ایس ایل سے الہدہ ہو رہے ہیں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے پورے کریئر میں انہوں نے میری سپورٹ کی ہے میرے فینس بلکل اسی طرح ہیں جس طرح میری فیملی میرے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ میں پی ایس ایل کو اچھے نوٹ پر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میری کمر کی انجری بہت پرانی ہے میں پندرہ سولہ سال سے اسی انجری کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور اب درد میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے افریدی کے مطابق انجری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میرے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی درد میں ڈوب چکی ہیں یاد رہے کہ اس برس شاہد خان افریدی پاکستان سپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی نمائنگی کر رہے تھے یہ ان کی چوتھی پی ایس ایل ٹیم ہے اس سے قبل وہ کراچی کنگز پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں ان کے اچانک پی ایس ایل چھوڑنے کے اعلان کے بعد سوچل ویڈیا پر شاہد افریدی کے بارے میں دلچسپ تفسروں کا سنسرا شروع ہو گیا ہے لالا کے اعلان کے بعد سابق فاسپولر شوئیب اختر نے ٹویٹر پر شاہد افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا رست کرو لالا اس عمر میں یہ عشق نہیں آسان شوئیب اختر کی ٹویٹ کے جواب میں شاہد افریدی کی ایک مددہ نے جواب دیتے ہوئے لکھا اس عمر کا کیا مطلب ہے شاہد افریدی کو طبیعی مسئلہ ہے اس کا ان کی عمر سے کچھ لینا دینا نہیں ویسے بھی ایک کھیلاری کے لیے کھیل سے دور رکھنے والی بیماری کیا اہمیت رکھتی ہے آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں لہٰذا اپنے الفاظ کا بہتر چناؤ کریں لالا صدہ بہار جوان ہیں اور ہم نے گزشتہ رات ان کی پرفارمرس دیکھی ہے افریدی کے پرانے ساتھی سعید انور نے ان کی جانب سے پی ایس ایل سے ایلادہ ہونے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ شاہد ہم ایک ساتھ اوپن کر دے تھے یقیناً دنیا کرکٹ تمہیں یاد کرے گی تم سب کے دلوں سے ریٹائر نہیں ہو رہے اور اگلی اننگز کے لیے نیک تمنہیں بوم بوم افریدی کی ایک اور مددہ زیشان نے ان کے اعلان پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے بچپن کو یادگار بنانے کے لیے شکریہ جس دن وہ بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور اب جب وہ پی ایس ایل سے ریٹائر ہوئے ہیں یہ میری زندگی کے افسردہ ترین دن ہیں انہوں نے ہمیں انڈینز کے ساتھ لڑائی اور مقابلے کی بہت سے نابھلا دینے والی یادیں دی ہیں لجنڈ میری دعا ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہوں ماہین نامی ساریف نے شاہد افریدی کی جارہانہ بیٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ شاہد افریدی دو ہزار پندرہ میں ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تھے لیکن سات برسوں بعد بھی وہ ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ چھکے مارنے والے کھلاڑیوں میں سر فہریز تھے لہٰذا شاہد افریدی کے بارے میں یہ بات بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی فین فالوئنگ جو کرکٹ کیریئر کے آغاز میں تھی آج بھی اس میں کمی نہیں آئی اور وہ اب بھی شائقین میں پہلے کی طرح مقبول ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا